موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کوئیت سے اچھی خبر ہے ویکسین کو لے کر اور انٹری کورنٹائن کو لے کر بھی خبر سامنے آ رہی ہے دوستو کوئیت کے ڈی جی سی اے نے کورنٹائن کو لے کر ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے جو آپ کو ہم اس خبر میں بتائیں گے اور دوستو کوئیت میں فائیزر ویکسین کی آٹھوی خیف کوئیت میں تین وجہ تک آ جائے گی تو دوستو اس کو لے کر آج ہم بات کریں گے تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی طرف خبر کیا ہے کوئیت میں فائیزر ویکسین کی اٹھاروی شپمنٹ پہنچے گی آج ربی بار کو کوئیت میں ویکسینیشن نے پکڑی رفتار آج ربی بار کو فائیزر کی آٹھوی خیف کوئیت میں آنے والی ہے فائیزر بائیو ٹیک ویکسین آن ورڈ ایمیریٹس ائر لائن کے ذریعے کوئیت میں آج دوپیر تین وجہ پہنچ جائے گی کوئیت کے ڈی جی سی اے نے ایک اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کورنٹائن سے اب انہیں چھوٹ دے دی گئی ہے جنہوں نے دیس میں آنے سے چودہ دن پہلے وائرس ویکسین لیے ہیں اور وائرس سے ریکور ہوئے جنہیں نبی دن یعنی کہ تین مہینے ہو چکے ہیں ڈی جی سی اے کے پروکتہ الوطابی نے کہا کہ سبھی یاتریوں کو وائرس کا نگیٹیو ریزلٹ دینا ہوگا اور وہاں سارٹیفیکٹ 72 گھنٹی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کوئیت میں انٹری کرنے سے چودہ دن پہلے ویکسین لیا ہے انہیں کورنٹائن سے چھوٹ ملے گی اور انہیں کوئیت میں آنے کے بعد ایک نگیٹیو ریزلٹ دکھانا ہوگا جو کہ 72 گھنٹی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کو کسی کے ذریعے کوئیت میں انٹری مل تو گئی لیکن انہیں ائرپورٹ پر انٹری کرتے وقت کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ساتھ ہی یاتریوں کو بیمان میں چڑھنے سے پہلے کوئیت مسافر پلیٹ فورم کے مادیم سے پی سی آر ٹیسٹ بھی کرانا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انڈیا اور کوئیت کے بیچ ڈائریکٹ فلائٹ پر ابھی پرتیوند رہے گا جب تک کہ انڈیا کے کیسز کم نہ ہو جائیں تو دوستو یہ تھی کوئیت سے آ رہی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں آپ تک شیئر کری دوستو کوئیت کی ایسی ہی خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریش کر دیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ